ایک غریب گھر کی لڑکی تھی جو خوبصورت تھی ماں باپ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں اس کا رشتہ کہاں سے آئے گا ایک نیک امیر گھرانے کے نوجوان بچے نے اس کی طرف پر پودل بھیجوایا شادی ہو گئی ماں باپ بھی خوش تھے کہ بچی کی شادی اچھی جگہ ہو گئی ہے اس کے بھائیوں کے لیے بھی کوئی روزگار کی صورت نکل آئے گی اور بچی خود بھی خوش رہے گی یہ جب اپنے گھر پہنچی تو خامن نے اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا یہ اس محبت کو دیکھ کر نخرے میں آگئی خامن جتنا محبت کا اظہار کرتا یہ اتنا اس کی طرف سے سرد محری کا ثبوت دیتی خامن بہت زیادہ اس پر قربان صبح شام اس کی رٹ لگی تھی تم میرے دل کی ملکہ ہو تم نے میرے گھر کو جنت بنا دیا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی اچھی خوبصورت بیوی مجھے مل جائے گی یہ جتنی اپنی تعریفیں سنتی اتنا زیادہ نخرے میں آتی خیر کچھ دن گدرے ایک دن روتی دھوتی یہ اپنے گھر واپس آگئی خامن اس کو میکے چھوڑ کے چلا گیا ماں نے فوچھا کہ ویٹی کیا ہوا تو کہنے لگی کہ خامن بہت محبت کے موڈ میں تھا مجھے پیار کر رہا تھا چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کروں اور میں ایسے گمسم تھی کہ جیسے مجھ پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا دل آخر تنگ آ کر خامن نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس قدر تم سے محبت کرتا ہوں کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے تو کہنے لگی کہ پتہ نہیں کیا میرے دماغ پر پردہ پڑا کہ میں نے اس وقت نخرے میں آ کر آگے سے کہہ دیا کہ مجھے محبت نہیں بس یہ لفظ کہنے تھے خامن غصے میں آ گیا اس نے کہا کہ جب تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں تو جاؤ جہاں محبت ہو وہاں زندگی گزارنا میری طرف سے تمہیں تین طلاق ہیں اب جب شادی کے ایک مہینے میں اس کو طلاق ہو گئی اور پھر ماں باپ کے گھر آ کر رہنا پڑا تب اس کی آنکھیں کھلیں کہ لمحوں میں خطائیں کی صدیوں میں سزا پائی پھر اس کے بعد اس کی دوسری شادی نہ ہو سکی اس لیے کہ جو اچھے رشتے تھے وہ کماری لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے اور اس کے نام پر تو شادی کا دھبہ لگ چکا تھا اور جو رشتے آتے تھے تو بڑی بوڑے عمر کے لوگوں کے آتے تھے ان سے شادی کرتے یہ گھبراتی تھی تو اس نوجوان خوبصورت لڑکی کی زندگی روتے دھوتے ہی گزر گئی تو دیکھیں یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے وہ زندگی کا ساتھی ہے وہ اپنے دل کے سکون کے لیے اپنے اتمنان کے لیے اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اس بیوی سے اتنی محبت کرتا ہوں تو کیا یہ مجھ سے محبت کرتی ہے تو جواب میں بیوی کو اس کا اظہار کرنا چاہیے کہنا چاہیے کہ ہاں مجھے آپ سی سے تو محبت ہے آپ ہی تو میری زندگی کے ساتھی ہیں میری چاہتیں میری محبتیں ساری آپ ہی کے لیے ہیں آپ ہی نے میرے لیے دنیا کو جنت بنا دیا ہے میری تو خوشیاں ہی آپ کے ساتھ وابستہ ہیں ایسے الفاظ کہنے میں کیا رکاوٹ ہوتی ہے سوائے اس کے نفس کی شرارت ہوتی ہے یا شیطان برتمیز فیچے اس کے پریشان کرنے کے لیے طلع ہوا ہوتا ہے اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا